بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے ویورز میں ویلکم کرتے آپ کا کیچن بیت آسیا میں تو آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں سمنک اور انگوری اس کو سمنک بھی کہا جاتا ہے اور انگوری بھی کہا جاتا ہے اس کا آٹا بنانا سکھاؤں گی آپ کو یہ وہ آٹا ہے جو ہم سون ہلوے میں استعمال کرتے ہیں اس کے کافی زیادہ سٹیپس ہیں آپ نے اس کو گوڑ سے دیکھنا ہے پہلے میں نے گندوم لی اس کو بھگو کے دھو کر اس کو میں نے آورنیٹ رکھ دیا یہ نیکسٹ مورننگ کا کلپ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس گندوم کو نکالنا ہے اور اس کا سارا پانی ڈرین کرنا ہے اگین اس کو واش کرنا ہے یہ دیکھیں واش کر لیا اب آپ نے اس کے اندر پانی نہیں ڈالنا اب آپ نے کچن ٹاول لے لیں اس کو آپ نے اچھا سا ویٹ کر لینا ہے ویٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو گندوم کی اوپر دے دینا ہے ٹھیک ہے اب گندوم کے اوپر دینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تین سے چار دن نا اس کے اوپر صرف پانی کا سپری کرنا ہے ٹھیک ہے تین چار دن آپ نے ایسی کرنا ہے اور دن میں تین سے چار مرتبہ آپ نے پانی کا سپری کرنا ہے یہاں پہ مجھے تین سے چار دن ہو گئے تھے تو آپ دیکھیں کہ اس کی روٹس نکل آئی ہیں یہ گندوم تھی گندوم کی روٹس ہم نے اس کو نکالنی ہے اسی کوئی سمنک کہا جاتا ہے اور امگوری کہا جاتا ہے جڑوں والا آٹا کہہ لیں اس سے بنتی ہے اس سے بنتا ہے سون حلوہ یہ دیکھیں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ خراب ہو گئی ہے یہ ایسا ہی ایسے ہی بنایا جاتا ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے اس کو اچھا سا آپ نے واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں کتری اچھی اس کی روٹس نکل آئی ہیں واش کرنے کے بعد آپ نے اس کو سٹینر میں ڈال لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو دھوپ میں اچھا سا سکھانا ہے یہ دیکھیں جو لاسٹ کلپ آپ نے دیکھے اس میں یہ بلکل ڈرائی ہوگی تھی تو میں آپ کو دو تین طریقوں سے بنانا سکھا رہی ہوں آپ نے اس کو چوپر ہے آپ کے پاس تو چوپر میں گرائنڈ کر لیں جس طرح بھی آپ کے پاس جو بھی اپلائنسز گھر میں اویلیپل ہے آپ کو یوز کر سکتی ہے جی تو چوپر نہیں ہے تو آپ دیسی طریقے سے بھی اس کو کوٹ سکتی ہیں گھر میں گندوم آپ کی ایک ہی صورت اچھی سے پیس جائے گی اگر وہ اچھا سا ڈرائی ہوئی ہوگی ہمیں بلکل اس کو پاورڈر فارم میں لے کر آنا ہے تو ہم نے اس کو پہلے چھاننا ہے چھاننے کے بعد جو موٹا رہ جائے گا ہم نے اس کو دوبارہ سے پیس لینا ہے یہ دیکھیں آٹا گھر میں نکالنا بہت ٹف ہے اس کا لیکن یہ ہے کہ بلکل بزار کے جیسا ہمارا اس سے سون حلوہ کڑک سون حلوہ ریڈی ہوگا جی تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو باقی ریمیننگ بچ گیا ہم اس کو سپیٹی میں بھی کر سکتے ہیں یہ دو تین سٹیپس ہیں آپ نے اس کو بلکل پاورڈر فارم میں لے آنا ہے جی تو اس کو کہا جاتا ہے سمنک اس کو کہا جاتا ہے انگوری اور سون حلوے میں استعمال ہونے والا آٹا یہ وہ چیز ہوتی ہے تو جو میں آپ کو گھر میں ہی بنانا سکھا دیا ہے تو مرد اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے چینل کیچن بیدہ سیا کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اب میں آپ کو اس سے فردر ریسپیز سکھاؤں گی